موسیقی 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 چیز کو نوکری میں نا ہم صرف آٹا دال چاول اپنے گھر کا جوڑتے رہتے ہیں ہر مینے کی راشن چل جائے راشن چل جائے اور تھوڑا موڑا پیسہ بچے تو سیونگ ہو جائیں ہم لوگ اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں کہ گاڑی فورن ٹریپ ورلڈ ٹور یہ سب ہمارے دماغ میں نہیں آتا تو ہوا کیا تھا کہ میں سیٹسفائی نہیں تھی مجھے ایک ہپینس نہیں تھی نوکری کرتا رہی تھی تو میں ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے جہاں سے میں اپنی ڈریمز اچیف کرتا ہوں مجھے اور کچھ کرنا تھا لائف میں تو میں جوب کے ساتھ پارٹ ٹائم میں ایسا کوئی پلیٹ فارم ڈھونڈ رہی تھی پھر میری اپلائن کے تھوڑ پیس بک پر جو کس چینجر تھی انہوں نے مجھے اس بزنس کے بارے بتایا تو نورمل بیسک سے چیز سمجھ میں آئی کہ گھر کا راشن لینا ہے اور اسی سے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی کر کے دیکھ لیتے ہیں راشن تو ویسے بھی کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے جہاں سے لاری ہوں وہ کوئی رشتے دار تو ہے نہیں کہ وہیں سے لینا ہے تو میں نے اس کو کیا کیا اپنی دکان بدلی اور سمان لینا شروع کیا آج کی ڈیٹ میں اچھی خاصی انکام آ رہی ہے ٹیم بیلڈ ہو رہا ہے اور ایک اور گود نیوز شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج ہی میرا سینیا ڈیریکٹر لیول ٹیبل پہ بیٹھے ہیں چائے پانی پیرہ اور بزنس کر رہے ہیں اتنا سمپل بزنس ہے یہ اور ڈریمز ڈریمز کی بات کروں تو نوکریوں میں ہماری کوئی ڈریمز نہیں ہوتی جیسے کہ میں نے کہا ہم آٹا دال چاور جوڑنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں تو ہمیں گاڑیاں پسند نہیں ہوتی لیکن آپ لوگ اپنے آپ سے پوچھے گاڑیاں پسند ہے ہمیں لیکن کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری اتنی انکم نہیں ہے تو ہم کیا کرتے یہ ایکسٹر کھڑ چاہے نہیں کرتے تو جب میں نے اس بزنس کو جوائن کیا تب مجھے بزنس کی پاور سمجھ میں آئی مجھے گاڑیاں پسند نہیں تھی وہی ریزن جو میں نے شیئر کیا لیکن اگر اب میں بات کرو اپنے گاڑیوں کی تو مجھے تھار پسند آنے لگی ہے میری ڈریم کار ہو گئی ہے وہ تو یہاں سے میں وہ آٹھ دسمبر اور دوہزار تیس تک اس تھار میں لینا چاہوں گی یہاں سے اور اس سال کے لاکھ تک میں پچھاس ہزار کی انکم پہ کام کر رہی ہوں اور اگر لانگ ٹرم ڈریم کی بات کروں تو پرس جینوری دوہزار پچھے تک میں یہاں سے گھر لے رہی ہوں اپنے لیے سو تھانکیو سو مچ علکہ جی اوبر ٹو یو تھانکیو تھانکیو لبلی جی آپ کے سارے سپنے پورے ہوں گے موڈی کے ہر ہے تو سب کے سپنے پورے ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی رہ جائے کہ ہمارا سپنا پورا نہیں ہوا اب میں بلانا چاہوں گے نیلیم جی کو ایک بہت ہی پیشنیر ڈائنمک لیڈر ہے ہماری اپلائین ہے بہت ہی پیشنیر ہو کے کام کرتی ہیں اور ہم سب کو باندھ کے رکھتے ہیں اور وہ پہلے کمپنی میں ٹوینٹی یرز انہوں نے جوب کیا اور انہوں نے بھی موڈی کےر کی پاور پر سمجھا سمجھا کہ موڈی کےر ہمیں کیا دے سکتا ہے جو ہمیں جوب نہیں دے سکتا آج ان سے ان کا شیئر کریں گی وہ اپنا ایکسپیرینس میں نیلام جی کو بلانا چاہوں گی نیلام جی over to you so thank you very much to invite me سب سے پہلے میں اپنا introduction دیتی ہوں میرا نام نیلام ہے اور بیگراؤنڈ باتا ہوں تو 20 years job کی ہے garment industry میں اور جس میں سے 9 years میں نے ایڈیڈاس بیاند کے ساتھ کام کیا ہے ان کی انٹرنیشنل صورتے میں جیسے کی ابھی لبلی نے بتایا جب تک ہم جوب میں ہوتے ہیں وہ ایک آٹا ڈال روڈ پی اور وہ چل رہا ہوتا ہے ایکٹل میں ہوتا کیا ہے ہمنا ایک رائے پریس میں ہوتے ہیں رائے پریس مطلب کیا ہمیں پتا ہے یہ سیلری آ جائے گی تو میرا یہ بل چلے جائے گا اور تیس تلے جائے گی رینٹ چلے جائے گا تھوڑا راشن آ جائے گا اور تھوڑا سال میں ایک بار ہو سکتا آس پر کہیں گھوم کے آ جائیں تو ایسے ہم اس رائے پریس میں کیونکہ وہ ریگولر خرچہ چل رہا ہوتا ہے تو ہمنا بہت لمبا نہیں سوچ پاتے جو کہ میں نے بھی نہیں سوچا لیکن 20 سال کے بعد جب ڈیسیجن لیا کہ جو آپ چھوڑ دیتی ہوں ایک پرسنل کمیٹمنٹ کے لیے تو سمجھ میں آیا کہ یہ میری 20 سال کے میں اتنا زیرو ہو گئی زیرو کیسے دیکھو جب ہمیں پہلی جو سیلری ملتی ہے نا وہ اس بات کی ملتی ہے کہ ہم نے پچھلے پندرہ سترہ سال پڑھائی کیا تھی وہ ہماری پہلی سالری ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو وہ پندرہ سترہ سال پڑھائی کے پلس اس کے پاس 20 سال نوکری کے یہ سارے زیرو ہو گئے جب سیلری زیرو ہو گئی تو سمجھ میں آئے بہت بڑی گھڑوڑ ہو گئی ہم سب ایکٹیو انکم پہ ڈیپن تھے مطلب آفیس جاؤں تو پیسے آئیں گے آفیس نہیں جا رہے پیسے کس بات کے تو میری ایک فرینڈ نے مجھے امریکہ سے پیسیو انکم بتایا میں نے پیسیو انکم کی پاور سمجھی اور پھر اس اندسٹری کو تھوڑا سمجھا پھر ایڈینٹی فائی کیا موڈی کے ریز ہائی ایسٹ پی آؤٹ کمپنی پھر موڈی کے ساتھ کام سٹاٹ کیا تو ابھی کی بات کریں تو ابھی میں ایسٹی لیول پہ ہوں اور ریسنٹلی جو گوہ کالیفیکیشن آئے تھا گوہ کالیفائی کیا ہے اور آگے کی بات کریں تو نیکس ٹیئر میری بچری کے بردے کے آساس میے ٹوئنٹی تھرڈ میں اپنی گاڑی موڈی کے سلوں گی اور لانگ پلاننگ کریں سب لوگ اس اندسٹری میں اگلے پانچ سال میں یہاں سے ریپیس کرنا چاہتی ہوں تاکہ دیکھو میں نے دس سال کام کیا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ کتنا سرگل ہے اس تین جاؤ باگتر ہو باگتر ہو یہاں چین نہیں آتا تو ان کی سیلری ریپیس کرنی ہے تاکہ وہ بھی لائک میں تھوڑا چین نہیں سکیں اور لانگ تیم کی بات کریں تو بچی اور میں نے 2025 کے لیے اپنا ڈریم ہاؤس ڈیزائن کیا ہے جس میں انڈور سننگ پول والا گھر ہونا چاہیے جو کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگ چلتے رہیں گے ایک سسٹم کو فالو کرتے رہیں گے تو آرام سے جنس کو یہاں سے اجیب کریں گے میں نے ایک لائن بولی سسٹم کو فالو کرتے رہیں گے کونسے سسٹم کو فالو کرتے رہیں گے موڈی کیر بزنس میں بہت خورت سنپل ہے ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اپنی دکان جو ٹرڈیشنل مارکیٹ پہ دھر کا سمان لارے تھے اس کو موڈی کیر میں بتا لیا ہے یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے کچھ گلتیاں ہیں جو نہیں کرنی اپنے میں بھی تو وہ کون سی گلتیاں جو ہمیں اوائیڈ کرنی ہے آج میں آپ کے ساتھ وہ پہلے شیئر کروں گی اور اس کے بعد تین کارڈینل رولز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیا ہمیں فالو کرنے ہی چاہیے مجھے کے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو میں اپنے ایک سلائیڈ پیزنٹ کرتی ہوں یا سٹھ کول فر سیکنڈ اوکے تو اس پیزنٹیشن کا نام کیا ہے رفتار تیاری جیت کی کہانے کا مطلب ہمیں اگر اپنے بزنس میں تیجی لانی ہے تو جو ہم لوگ سٹیپس فالو کر رہے ہیں وہ ہمیں ان کی طرف دھیان رکھنا ہے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے موڈیکر انڈیا میں پچیس سال سے تو پچیس سال سے بزنس چل رہا ہے اور جو ٹاپ پہ لوگ جا چکے ہیں پہنچ چکے ہیں اور جو بہت سارے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں وہاں تک پہنچ رہے ہیں اچھا کما رہے ہیں وہ نا ایک سسٹم کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں اور کچھ گلتیاں جن کو نہیں کر رہے ہیں تو وہ کونسی ٹین کومن مستیکس ہیں جو ہمیں موڈیکر میں نہیں کرنی چاہیے جب ہم اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے ری انوینٹ دو وی مطلب ہمیں پھر سے اگر بولا گیا ہے کہ جس کو بولتے ہیں جو ٹائر ہوتا ہے وہ سرکل گول ہوتا ہے تو وہ گول ہی ہے اس کو چکور بنا کے نہیں دیکھنا کہنے کا مطلب جو پہلے سے ایک پورا سسٹم بنا ہوں ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے ایکسپریمنٹ نہیں کرنے کہ ہم ایک نیا ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہنے کا مطلب دیکھو یہ ایکسپریمنٹ بتاتی ہوں سریکھا میں ہمیں ایکسپریمنٹ لیتے ہیں وہ ایک ٹاپ پوزیشن پہ ہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے انہوں نے کچھ سیڑیاں چڑھی ہیں تو کوئی آپ کو بول رہا ہے کہ تم بھی یہ سیڑیاں چڑھ دو تو تم بھی ایسا کمال ہوگے انہیں سیڑیاں کو چڑھو نہیں آپ بولتے ہیں نہیں میں تو جنگل میں سے جا کے داستہ دونوں گا تو وہ نہیں کرنا تو جو سیڑیاں جو سٹپس بنے ہوئے آرام سے ان کو فالو کرتے جانا ہے اس انڈسٹری کا تھا اس انڈسٹری کا نہیں تھا تو ایک بہت بڑی مسٹیک جو ہوتی ہے وہ لوگ ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ مجھے تو سب آتا ہے بھئی سب تمہیں تمہارے والے کام کا آتا ہے اس کا نہیں آتا کہنے کے مطلب کیا ہے اگر آپ نے اگر آپ نے پڑھائی ڈاکٹر بننے کی کی ہے اور آپ کا اچانک موڑ آتا اب میں انجینئر بنوں گا تو وہ ہمیں نیا سیکھنا پڑے گا پھر سے پڑنا پڑے گا تو یہ یہاں پہ تھوڑی پابلم آتی ہے جو جب لوگ نہ خود سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ تیار ہوتے ہیں کسی کو سیکھانے کی یہ بزنس دیکھو پاور آف ملٹیپلیکیشن پہ چلتا ہے پاور آف ملٹیپلیکیشن مطلب کیا ہوا اکیلے کام کروگے تو دس گھنٹے کام کروگے جیسے ہم جاگ میں کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے سو لوگوں کو بھی سکھا دو گے سب لوگ دو دو گھنٹے کام کریں دو سو گھنٹے ہو گیا تو آپ آرام سے کر سکتے ہو کہنے کا مطلب یہ کام بلکہ ایسے کہ جیسے آپ پیچر بنوگے پیچر کو دیکھو سیلری کسی بار کی ملتی ہے اس کو کچھ آتا ہے وہ کچھ پڑھاتا ہے لیکن اگر آپ بولو کہ میں تو آرڈینس کی سیٹ میں ہی بیٹھوں گا آئی مین بچے مالی سیٹ میں ہی بیٹھوں گا تو کمائیں گے کیا نہیں تو سب سے پہلے کیا اپنے آپ کو تیار آنا پہلے خود سیکھنا اور پھر سکھانے کے لیے دوسرے کو تیار آنا ایک اور کامل منسٹیک کیا ہے مطلب کچھ لوگ ایسے والے اس سے آتے ہیں مائنسٹ سے کہ ہم رات و رات کروڑ پی بن جائیں گے دیکھو ایسا نہیں ہوتا ہمیں چھوٹی سی دو باتیں ہمیں سمجھ رہی ہے ہم نے سکول کتنے سال میں پورا کیا تھا ستہا سہا سال اس کے بعد ہمیں ایک سیلری ملی تھی تو یہاں اتلیس اتنا مائنسٹ تو رکھیں کہ ہم تھوڑے دن اپنے آپ کو پہلے سکھائیں پھر آگے چلیں تو مطلب دو چار دن کی پلاننگ نہیں کرنی کم سے کم دو سے پانچ سال کی بزنس کی پلاننگ کرنی ہے ہمیں پانی چاہیے سورج کی روشنی چاہیے اور ہمیں ایک اور کیا چاہیے مطلب اپ جاؤر زمین چاہیے تو جب ہم بیمبو پری کو کوئی کسان لگاتا ہے تو پہلے سال جب اس کو بیج بہتا ہے پہلے سال کچھ بھی ایکٹیویٹی نہیں دکھتے مطلب کچھ اکتا نہیں ہے دوسرے سال پھر سے کچھ بھی اکتا نہیں ہے تیسرے سال پھر سے کچھ نہیں دکھائی دیتا چوتھے سال بھی کچھ نہیں لیکن پانچوے سال اچانک جادو ہوتا ہے کہ وہاں سے نیچے سے جو پودھا نکلتا ہے وہ اگلے چھے ہفتے میں چھے ہفتہ مطلب کیا ہوا ڈیڑھ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں اسی پیت بڑا ہو جاتا ہے تو پوشن یہاں یہ بنتا ہے کیا جو وہ پہدہ ہے کیا وہ اسی دیڑھ مہینے میں بڑا ہو جاتا ہے نہیں ریالیٹی یہ ہے کہ وہ پانچ سال سے اپنا بیس اپنے روز کو سٹرونگ کر رہا تھا تاکہ جب یہ اسی پیت کا پیر اوپر نکلے تو وہ جڑے اس کو سنبھال سکیں گیرے نہیں تو سیم پرنسپل سے ہمیں موڈی کے بزنس کرنا ہے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے اپنے آپ کو بیلڈ کرنا ہے بڑھ سکتے ہیں اور ایک اور کی جائز بیمبو ٹریٹی اچھا ایک چیز بتائیے کیا اس کسان نے اس کو بار بار خود کوب کے دیکھاؤ گا کیوں گھر ہے کی نہیں گھر ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اگر وہ بار بار اس کو نکال کے دیکھتا تو کیا وہ کبھی بھی اگھ پاتا یہ پانچ سال اس کے پورے ہو پاتے بھیج کے جڑوں کے سٹرونگ ہونے کے نہیں تو کہنے کا مطلب میرا کیا ہے لانگ ٹائم کی لانگ ٹائم کی پلاننگ کریے ڈاؤٹ مات کریے سسٹم پہ کیونکہ جو سسٹم پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں پھر ہم کہی نہیں جاتے کیونکہ ہم فوکس نہیں کر پاتے نیکس کیا ہے not talking to enough people مطلب دو چار لوگوں سے بات کری انہوں نے نہ کہہ دی اور اس کے بعد بول دیا کہ ہو گیا بزنس نہیں دیکھو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس سسٹم میں regularly ہمیں ڈاؤٹر لوگ ہمیں بزنس کو ایسا سمجھنا ہے کہ ہم نے لاکھو روپے لگائے ہیں جب بندہ لاکھو روپے لگاتا ہے نا اس کے بعد وہ اتنا فوکس بھی کرتا ہے ایسے ٹائم پاس نہیں کرتا پھر ہو رہی تو مانکے چلنا ہے کہ ہم نے لاکھو روپے لگائے ہیں اور اس اوڈرز مینکیلیٹی سے اس بزنس کو ڈیولپ کرنا ہے نیکس کیا ہے پروکاسٹینیٹنگ پروکاسٹینیٹنگ مطلب کیا ہوتا ہے کام کو ٹالتے جانا ٹالنا نہیں دیکھو اگر کوئی بھی چیز آئیے تو اس میں ایمیڈیٹ ایکشن لینا ہے جس میں ہمارے بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں ہمیں فالو اپ ٹائم سے کرنا ہے سب چیزوں کو ارجن سمجھنا ہے جیسے کہ آج کسی کا ڈیولنگ نیم ہو رہی تھی اس کو میں صبح سے لگی ہوئی ہوں کیوں آج ایک ڈیڈلائن ہے اگر ہم نے اس کو پولپل نہیں کیا تو کیسے سلے گا دیکھو ایسے ڈیڈلائن ہمیں کام بھی تو دی جاتے تھی کہ تب میں ایسے ڈال دیتی تھی ارہے نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا ایسا پھڑی نہ ہوتا تھا ہمیں پتا تھا کہ انگریمنٹ نہیں بتاؤں گے آپ کو دیکھو پہلا ایگزامپل کیا ہے جب کوئی آپ کو نا بولتا ہے ایسے ایسے لینا ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ ایک اور اپنیٹی آپ کو مل رہی ہے اب میں ایک اور چیز آپ کو بتاتے دیکھو اگر آپ لوگ لینڈین پہ ہیں تو وہاں اگر دیکھیں گے تو لوگ جاب ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں نے خود لکھا میں نے اتنے انٹریو دیئے اتنے انٹریو دیئے میں سب میں ریجیکٹ ہوا آج بھی میں نئے جوگ کی تیاری کر رہا ہوں تو کہنے کا مطلب جب کسی انسان کو جوگ نہیں مل رہی ہوتی اور وہ بار 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 بھی آتا ہے کہ اگلی بار میں نہیں دینا کبھی نہیں آتا وہ اتنے ہی انرجی سے اتنے ہی پیشنیٹ لی اس اگلے انٹریو کی تیاری کرتے بینہ پرانے ریجیکشن کو مہین پہ لیئے دوسرے اگزامپل ہم لوگ بھی بہر لوگ کو ریجیکٹ کرتے ہیں ایسا تھوڑی نہیں ہمیں کسی نے پہلی بار ریجیکٹ کیا ہے دیکھو اگر آپ کپڑے خریدنے جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے لیڈی اس کی بات کریں گے ساری خرید نے گئی میرا فیوریٹ اگزامپل ہے ساری خرید نے گئی پچاس ساری کھلوا دی لیکن ایک بھی نہیں لی آپ چلے دوسرے دکان پر اب اس دکاندار کی طرف سے سوچو ایک بار اس دکاندار کو ریجیکٹ کر کے آئے ہو اب یہ پچاس ساری اس کو پیک بھی کرنی ہے اگلا والا کسٹمر بندل میں سے نکال کے نہیں دیکھنے مالا تو پچاس ساری کھلو پیک کرے گا مجھے ایک بات بتاؤ جس کی آپ پچاس ساری کھلوا کے ریجیکٹ جب ہم دوسروں کو ریجیکٹ کر آتے تب ہم نہیں سوچ تے تو آج اگر کسی نے نہ کہ دیا وہ ہم یں نہ نہیں کہ رہا وہ بزنس کو نہ کہ رہے تو کھوٹ آئی سٹیج کیلئے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا تھی ہے تو سیم یہاں کرنا ہے اگر آپ نون ایکس پڑ جن کو اس انڈس مطلب کیا ہوا کی برائیاں نہیں کرنی دیکھو کوئی بھی کام ہوتا ہے بھار بھی تو ہمیں پرابلم ساتھی ہیں تو ہر ایک پرابلم کو سوٹ آؤٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے پرابلم کو solve کرنا ہے ایسے جو جس کے ہاتھ میں پرابلم solve کرنا ہی نہیں سلوشن دے سکتا اس سے بات کرنا ہے تاکہ آپ ne problem کو solve کر 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 پھر next کیا ہے not managing time مطلب جیسے جب job والا کوئی office جاتا ہے وہ کبھی نہیں بولتا کہ میرے office آنے کا time نہیں ہے ایسے بولتا ہے کیا دیکھو جب میں job کر تھی 8 بجے تک lunch بھی بھے پاس بھی سب بنا کے گھر کام بھی نکل جاتے تھے لیکن اب آپ اس کام کو سارے دن دھرے دھرے چلتے ہیں پلان ہی نہیں کر رہے اپنا کام تو دونوں طرح کا کام مطلب کہ ہمیں کو ٹائم بھی نہیں ہے یا جو ٹائم ہے اس کو دھرے دھرے کرتے جا رہے ہیں تو دیکھو ٹائم ایسی چیز جو جو ہماری slot کے نہیں آئی گی تو جو ہمارے time جس ہم موزی کے رہے دے رہے ہیں اس میں اپنے کام کو پلان کر چل نا ہے تا کہ ہم اپنے بزنس کو تیجی سے grow کر سکھیں تو یہ سے ہمارے 10 steps جو ہمیں جس بلتے نا یہ غلطیاں ہمیں بھول کے نہیں کرنے اب میں آپ کو next explain کروں گی cardinal rules مطلب ایسے کون سے rules ہیں جن کو ہمیں follow کرنا ہے اپنے بزنس کو جہاں میں رکھتے ہوئے پہل ہی بات کیا ہے never do anything ایسا کوئی کام مت کرو نیا کام آپ کرنے لگتے ہیں بینہ applying سے discuss کیے کہنے پاس کچھ نیا آئیڈیا آتا ہے تو applying سے discuss کرو ہو سکتا جو آپ سوچ رہے ہو آپ لگ رہا کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے میرا لیکن اچھا آئیڈیا ناؤ تو کہنے کا مطلب دیکھو دو ترانکی لوگ ہوتے ہوں کچھ تو ہوتے ہیں خود گلتی کرتے ہیں پھر سکھتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو دوسرے نے گلتی کر لی اسے سے سکھ جاتے ہیں تو ہمیں دوسرے بھلا انسان بننا ہے کہ دوسرے جو جو آئیڈ گلتی کر لی ہم اسی سے اپنے آپ کو صدار سکتے سیکن کیا آتا ہے جو ابھی ابھی ہم نے جس پسند کیا نو نیگیٹی ٹا ٹو ایم دیکھو چاہے وہ آپ کی ڈاؤن لائن ہے کوئی بھی ہے کسی سات نیگیٹی بات نہیں کرنی اگر آپ کوئی بات پسند نہیں آرہی ہے کوئی سسٹم ہم سن رہ ہم ہم سن رہ ہ تو نیگیٹی بات نہیں کرنی ڈاؤن لائن ہوتا جو آپ کی ٹیم ہے پروس لائن چاہ ہوتا دیکھو اپنے سی کو اچھے شماعت کرنی پروس لائن سے بولنا کچھ بھی کچھ بھی مطلب کی ایسا سسٹم نہیں ایسا نہیں ہے بات کرنا رون مائن سی رکھ 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 سب کے لیے اپ لائن سے بھی نیگیٹی اپ لائن بزنس میں لے کر آج ہر چیز جتنا بزنس اپنا بزنس آپ بھی ہے تو نیگیٹی اپ نہیں کرنی کسی کے بارے میں بھی اور سب سی ایک اور فیکٹر ہے کسی کی ایگو ایک ریلیجیس ایگو یہ سب تو جیسے ریلیجیس ایگو کی بات کرتے ہیں ہم سب لینے meeting ایسے کیوں start کی good moody morning اس لئے start کی اگر ہم بولتے نمست یا ہم بولتے سست اکال تو اس case میں کیا ہوتا ہم ایک particular religion کے بارے بات کرتے لیکن good لئے بہت مائنے رکھتے ہیں تو چاہے کسی کے دو روپے ہیں چاہے کسی کے سو روپے ہیں آپ کو جو پیسے کا حساب ہے وہ اگدم clear رکھنا ہے school time پہ story تھی جو ہماری books میں تھی 50 cents پچاس پیسے سمجھلو پچاس پیسے کسی کے دیئے نہیں تھے کس time پہ جب وہ college میں تھے اس نے مرنے کے کچھ دن پہلے اس کو فون کر کے بتایا کہ تم نے میرے 50 پیسے نہیں دیئے بھلی وہ 50 پیسے تھے لیکن کسی کے لئے importance رکھتے تھے تو اگر آپ کی down line نے پیسے دیئے کچھ بھی billing کرنے لئے اب ہمارا 37 auditorium میں وہ ہے تو وہ an کے ticket book کرنے کے لئے دی ہیں تو اس کو اپنے گھر میں نہیں use کر لینا ٹکیٹ کے پیسے ٹکیٹ کے ہیں اپنے بزنس کو تیجی سی ڈیولپ کرنے کے لئے فولو کرنے تی تو یہاں تک تھی میری پریزنٹیشن اب میں بلانا چاہوں گی نیکس پریزنٹر کو لولی کو جو اپنے introduction دے چکی ہیں لولی آپ کو گائید کریں گی دیکھو میں ہم کون سے 10 پوائنٹ فولو کر مطلب اگر میں نے یہ کر دیا تو بس میرا بزنس بڑیا مطلب ایسے کون سے پوائنٹ ہے اس کے لئے میں invite کرنا چاہوں گی لگلی کو ڈیولپ 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 قسمت سے بھی لڑنا پڑتا ہے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ لوگ نے سوچا کہ ہمیں ریجسٹریشن کرا لیا بس اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اپنے بیٹھے بیٹھے پیسے آئیں گے تو ایسا نہیں ہوتا اس کے جو جو سسٹم ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے جس گمی مومنٹ اگر سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارا کیا موڈی کی ار پور مطلب کیا ہوتے دوستو ہر چیز کا سار مطلب اگر میں اس دس پوائنٹ کی بات کرو موڈی کی نچ وڈ کا کی ہمیں کیا کرنا ہی سکس ہونے کے لیے تو اس میں ہماری پہلی یہ کسی کو آپ نے ایک پروڈکٹ دے دیا کسی کو دوسرا پروڈکٹ دے دیا کیونکہ اگر ہم اس بزنس کو دو طریقے سے کرتے ہیں ایک تو بزنس پروسپیکٹ کے مائن سے کرتے ہیں ایک ہم پروڈکٹ بیس کرتے ہیں تو ہر کسی کو بزنس پلان سٹارٹنگ میں سمجھ بھی نہیں آتا کسی کو کچھ پروڈکٹ بھی اچھے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پروڈکٹ ہی یوز کرنے ہے تو آپ ان کو بزنس پلان نہیں بتا کر آپ ان کو اپنا ریٹیل کسٹمر بنا لیجی تو ہوگا کیا وہ help کرے گا آپ کو 100 ppv کرنے میں اور 100 ppv میں آپ کا کیا آ جاتا ہے آپ کا magic corner تیار ہو جاتا ہے آپ کی demo kit تیار ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر کا product ہر مہنے کا آ جاتا ہے then come share business opportunity with minimum 15 personal prospects every month اس بزنس میں نہیں کہا جاتا کہ ایک بار میں آپ کو بہت بڑی چھلانگ لینی ہے یا ایک بار میں آپ کو نکاہ جائے گا پہاڑ کھوڑنے کے لیے یہ بزنس بہت simple ہے یہاں آپ کو کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے steps لو بٹ لگاتار لو consistency کے ساتھ آپ کو لینا ہوتا ہے تو جو آپ کو company بول رہی ہے کہ آپ روج ایک prospect سے بات کرو صرف ایک بندے کو plan آپ سمجھاؤ تو آپ کا پھر بھی month میں 30 ہو جاتا ہے تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا یا کیونکہ یہاں law of average کام کرتا ہے اگر آپ روج ایک کو plan بتا رہے ہیں تو آپ نے مہینے میں 30 لوگوں کو بتایا 30 میں سے 15 interest دکھائیں گے 15 میں سے 10 registration کرائیں گے اور 10 میں سے پانچ لوگ اس بزنس کو start کریں گے اس بزنس کے point of view سے تو law of average یہاں کام کرتی ہے then comes participate in training and seminar 4 پریورتن 2 training 1 seminar every month participate کرنا ہے ہمیں ہر training میں seminar کو اپنے network کو لے کر کے اپنی team کے ساتھ جس میں آپ پریورتن کو attain کیجئے مہینے میں کم سے کم چار پریورتن کیونکہ یہ ہے ہمارا کمپنی کا بزنس پلان اگر بزنس پلان ہی آپ کو اچھے سے نہیں پتا ہوگا تو آپ لوگوں کو کیسے بتائیں گے then two training آپ کو دو training کرنے ہیں اپنے prospects کے ساتھ اپنے ڈاؤن لائن کے ساتھ and ایک seminar every month attend کرنا ہے seminar جانے سے کیا vibes آتی ہیں یہ ایکچولی میں اگر اپنا personal feeling share کروں مجھے ایک سال ہو گیا اس بزنس کو جوائن کیے ہوئے اور میں نے first recently اپنا ایک seminar attend کیا تھا جو کہ پلہ بھی میں ہم نے organize کرایا تھا میں آپ لوگ کو بتانے سکتے اتنی energy آئی تھی اتنا motivation level آیا تا کہ مطلب میں feel کر رہی تھی کہ ایک دن میڈی یہاں auditorium بھرا ہوگا اور میں speech دے رہی ہوں گی تو یہ virtual mode میں نہیں آتی ہمیں ابھی اگر میں meeting کر رہی ہوں ہمارے سامنے 70 لوگ ہیں لیکن مجھے feeling نہیں آ رہی چونکہ میں تو صرف اب لگ رہا اپنے phone سے بات کر رہی ہوں لیکن جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں وہاں جا کے بولتے ہیں تو ایک الگ motivation level بنتا ہے then comes conduct minimum one meeting every week ہمیں اپنی team کے ساتھ یا نئے prospect کے ساتھ ایک meeting ہفتے میں ایک meeting تو کرنی ہی کرنی ہے focus on self development through book reading sbpm and modicare leaders videos ہمیں focus کرنا ہے اپنے development پہ بھی کیسے آپ book read کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی favorite book ہو sbpm ہے جو ہمارے اس میں training ہوتی ہے پریورتن کی ہوتی ہے ڈیموز کی ہوتی ہے اور modicare میں جو بھی آپ کا favorite leader ہے جس کو بھی آپ سنا پسند کرتے ہیں چاہے پللہ بھی ماہم ہو سوریکھا ماہم ہو مطلب ہر age ہر کوئی اپنے آپ کو الگ چیزوں سے relate کرتے ہیں تو جس کی بھی آپ کو آواز پسند ہے بولنے کا طریقہ پسند ہے آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں ان کو follow کیجئے اور تب تک follow کیجئے جب تک آپ ان کو ڈکٹو copy نہیں کر لیتے then comes does not negative talk discuss any agreements with modicare management تو جیسے کہ ہمیں کسی کے ساتھ negative talk نہیں کرنا بٹ اگر کچھ problem آ رہی ہے تو right person کے ساتھ جا کر کیجئے تو آپ کو modicare management یا customer care پر کوئی اگر problem آ رہی ہے تو آپ ان کو جا کر بتائیے کہ مجھے یہ problem ہے نہ کہ آپ پڑوسی کو جا کر بول رہے ہیں نہ کہ آپ اپنے ڈاؤن لائن کو جا کر بول رہے ہیں next ہے ہمارا takes responsibility for his own action success and failure ہم لوگ کیا کرتے ہیں business join کر لیتے ہیں کام کرتے نہیں ہیں اور کیا کہتے ہیں system اچھا نہیں ہے پیسے نہیں آتے ارے آپ نے کام کتنا کیا office بھی تو جاتے ہیں تو 30 دن جاتے ہیں تب جا کے sales بھی ملتی ہے نا گھر بیٹے بیٹے تو company والے آپ کو income نہیں دیتے ہیں تو آپ خود اپنے کندوں پر اپنے success اور failure کا responsibility لیجئے ہاں بھئی میں نے کام نہیں کیا اسی لئے مجھے income نہیں آ رہی یا میں نے کام کیا اسی لئے مجھے آ رہی ہے پھر آتا ہے ہمارا follow modicare business guideline and modicare code of ethics ہمیں ان سب چیزوں کو follow کرنا ہے modicare کی business guideline جو company کہہ رہی ہے کہ ایسا کرنا ہے اس سب کو follow کرنا ہے system سے connect and modicare code of ethics ethics جو بھی ہے اس کے rule and regulation ہے مطلب اگر company کہہ رہی ہے example کہ husband wife میں سے registration کی registration ہو سکتا ہے تو ہمیں ایک ہی کا کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم دونوں کا کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا جو ڈی ہوتا ہے وہ block ہو جاتا ہے because it's against code of ethics then comes create one modicare for every month جتنا بھی ہم نے یہ ابھی discuss کیا کہ 100 pv کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ کو اگلے مہینے سیم ایک ایسا prospect ایسا network اپنا بنانا ہے ڈاؤن لائن بنانا ہے جو بھی سیم چیز copy کریں تب ہی یہ جا کر کہ multiplication کا business ہے آپ نے ایک core بنایا تب یہ business میں آپ successful ہوتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو modicare کا core مطلب سار ہے modicare business thank you so much alka ji over to you just give me a minute thank you lovely بہت اچھے تھی information تھی آپ نے دیکھا فرین صاحب نے nilav ji نے nilav ji نے nilav ji نے nilav ji نے اور لولi نے کیسی طرح سے ہمیں سمجھایا کہ modicare business کو join کر ہمیں کیا steps ہمیں کیا ہمیں core کرنی چاہیے کیا ہمیں نہیں بولنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو ہمیں follow کرنا چاہیے کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا join کرتے ہیں اور کسی سام ملتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں ہمیں بیکار ہے کچھ نہیں آتا کیونکہ انہوں نے ان کی جو کو follow ہی نہیں کیا جب میں جب آپ دیکھیں پھلاوی جی جب کہ میں 6 مہینے تر مجھے خود ہی سمجھ نہیں آیا تھا اگر وہ 6 مہینے پاس کہتے کہ اس میں تو کچھ نہیں ہوتا تو آج تب وہ اپنی جس income پہ ہیں جس وہ اپنی post پہ رہا ہوتا پہنچ ہی نہیں پاتی تو اس لیے سب سے پہلے چیز ہے کہ سیکھنا جیسے نیلم جی نے بتایا کہ آپ پہلے سیکھیں کسی بھی چیز کو شروع کریں تو ٹھیک ہے میں اپنی پاس پہلے سائنس کی پہلے سائنس کی پہلے بھی اس کے بعد میں ایک دن سے law میں admission لیا اللب کی اللم کیا تو میری بی اسٹ تو کام نہیں آئی میری مست بھی کام نہیں آئی کام کیا ہے میرے کو الگ سے پھر اپنا الگ ہی سب کچھ چیخنا پڑا تو اسی طرح سے جب ہم وزنس میں آتے ہیں اس وزنس میں آتے ہیں ہمیں سائنس کیجئے step by step سیکھنی چاہیے اور انہی سے ہم جب سکسس ملے گی تو انہی جو کوئی فالو کرتے کرتے ہی بہت لوگ اچھیو کر رہے ہیں ہمارے سامنے بہت اگزامپلز ہیں سوریکہ بھاگوں میں ہمیں پلوی جی ہیں اور ایسی ہی ہماری ایک اور ڈائنیمک لیڈر میں آپ کے سامنے ان کو بلانا چاہوں گی گریشمہ جی آج ہماری سٹار ہیں سپر سٹار ہیں ہماری میٹنگ کی گریشمہ جی ہیں بہت ہی پیشنیٹ لیڈی ہیں بہت اچھے سی بزنس کو بیلڈ کر رہی ہیں پلیڈنم ڈائریکٹر ہیں تو آئیے گریشمہ جی سے سنتے ہیں ان کے ایکسپیرینس سنتے ہیں ان کی جرنی سنتے ہیں موڈی کے کے ویلکم ہے گریشمہ جی آپ کا گریشمہ جی آپ کا گریشمہ جی گریشمہ جی گریشمہ جی گریشمہ جی آپ نے بہت اچھا وارم ویلکم کیا میرا اس کے لئے ڈائنکیو سو سو مجھ آپ انہوں ہی لیڈر بہت ہی ڈمدار ہیں نیلم جی آپ نے اچھا اچھا سنتے جاؤ سنتے جاؤ جسنا وہ ایکسپیرین کرے اتنا ہی اور مزہ آتا جاتا ہے سننے میں ایک ایک پوائنٹ کو جیسے وہ ایک پرسنل ایکگامپل کے ساتھ جو وہ ریلیٹ کرتی ہے وہ بہت ہی بہت اچھا لگتا ہے اور ایک دم سے میں پھلک ہوتا ہے مائنڈ میں ہاں بلکل صحیح انہوں نے مطلب آج ایکسپلین کیا کیا کیسے کیسے ہمیں موڈی کر کے کور کو آگے فالو کرنا چلیں تو سب سے پہلے میں thank you so much کرنا چاہوں گی اپنی اپلائن کا پلی بھی جی جنہوں نے اجیے پلیٹ فارم دیا اور یہاں تک پہنچایا کہ آج آپ سب لوگوں کے سامنے میں بول کر رہی ہوں تو اپنی جرنی کے بارے میں بتاؤں تو میرا نام گریشما شرما ہے میں نے ساڑھے تین سال پہلے موڈی کر بزنس شاید کیا تھا اور جوائن تو میں نے بہت سپیٹ سے کرا تھا بہت دل لگا کے کروں گی کیونکہ اپلائن جوش بھری ہو تو تین مہینی کے اندر میں نے اپنا موڈی کر جرنی سے پہلے بتاؤں پہلے میں جوپ کرتی تھی پلیو جی کے ساتھ ہی ہم ایک آٹوموبائل کمٹی میں جوپ کرتے تھے اور آٹوموبائل کمٹی میرے ان لاؤز کو پسند نہیں تھی پھر میری شادی ہوئی اور آپ کو پتہ ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو ہم سب لوگوں کی تو چلتی ہی نہیں ہے لیڈیز کی جیسے ان لاؤز بولے ویسی ہمیں اپنی لائیس کو تن دھوم آنا پڑتا ہے میں نے بھی جوپ کو پھر لائیس میں ایک چینج آیا ہزبین نے پھر ایک اپورشنی تھی بزنس کو کرنے کی میں بزنس کرتا ہوں تو میرے ساتھ بزنس میں میں نے اس میں بھی بہت ایفرٹ کریں میں مینجمنٹ دیکھتی تھی وہ مارکٹنگ دیکھتے تھی تو اس میں بھی ہم نے بہت سفلتا پائی ہے ایسا نہیں ہے بٹ جیسے اسے لائیس بڑھتی ہے پیگننٹی ہوئی تو میرے ہزبین کا آفیس 9th floor پر تھا تو میرے مدرلہ نے پھر سے مجھے مطلب جوپ کو کھٹ کرا دیا اس طرح سے میری جو بھی تھی ہو اور میں پھر سے 0 پہ آگئی اور بیبی ہوا بیبی ہونے کے بعد وہ ایک سال کا ہوا 2 سال کا ہوا میں کچھ میں کچھ توچ رہی تھی بٹ میں ٹھیک کتنے پہ 0 پہ پہلے میں 20 سے 25 ڈال کو مہینہ کماتی تھی بٹ کتنے پہ آگئی 0 پہ بزنس مومن بنی بٹ پھر میں 0 پہ آگئی کیونکہ ہاؤس وائف کے پاس کوئی option ہی نہیں ہوتا آپ گھر کے علاوہ اور بچوں کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہو اور کہیں مجھے انویس کرنے میں کچھ ایسا انٹریس نہیں تھا کہ میں انویس کروں اور مطلب اپنے بزنس کو کچھ ایسا میں گھر بیٹھتے کر سکتوں بٹ لائف اتنی ڈپلومیٹک تھینا مجھے کچھ سمجھ نہیں آنا تھا میں بہت زیادہ مطلب اپنے آپ میں مرے اندر ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ کرنا تھا کیونکہ میں شروع سے self-independent رہی ہوں میں اپنے پاپا کے آگے بھی ہاتھ نہیں سلایا کہ مجھے یہ چیز چاہیے کیونکہ میں شروع سے ہی ہر چیز اپنے آپ سے خود سے لینے والوں میں سے ہوں مجھے جوڑنے کا بہت شوق ہے میں بہت پیسے جوڑتی ہوں ابھی بھی موڈی کے انکم میرے پاس آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک ہٹس نہیں کرنا مجھے اس کو سیوڑ کرنا ہے میرے آگے چاہے bank balance بڑھتا جائے مجھے اس کو سیوڑ رکھنا ہے مطلب مطلب جب سے میں نے پیسے کمانا شروع کرا ہے تب سے میرے اندر ہی ایک تھوڑا سا رہا ہے بٹ شادی ہوئی شادی کے بعد میرے پادر نے بہت اچھے سے ہماری marriage کری میری love marriage ہوئی مطلب جس کو میں نے کہا جن کو میں نے پسند کیا family پسند کی انہوں نے امی سے ہی مجھے ملوا دیا تو میرے لئے بہت بڑا ایک یہ life میں challenge بھی آ گیا بٹ جب marriage ہوئی رہا تو ایک چھوٹا سا جو مجھے جھٹکا لگا وہ شاید ہر لڑکی کو ہوتا ہے کہ میرے پیرنس نے میری دل لگا کر میری شادی پہ پیسا کریا بٹ آج کے اگر بات کروں تو شاید ان کے اوپر کچھ فرزہ مطلب میں چاہے چڑھائی کیسے ہو گیا I don't know why بٹ میں پھر بھی چاہا کر بھی ان کی کچھ ہلپ نہیں کر رہی تھی کیونکہ شادی کے بعد آپ جب جب آپ جب آپ آپ اپنے 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 پیرنس کی ہلپ نہیں کر سکتے ہر لڑکی ساتھی آپ اپنے پیرنس کی ہلپ کر رہے ہیں میرے بھی دو برادر ہیں ان پیکٹ بہت اچھے ہلپ کرتے ہیں بٹ پھر بھی ایک میں چاہتی تھی کہ بھگوان آپ نے مجھے لڑکی کیوں بنایا مجھے لڑکا بننا ہے تاکہ میں اپنے پیرنس کی مجھے لڑکا بھی بھولتی ہوں کہ پاپا آپ نے مجھے میری شادی جلدی کیوں کر دی مجھے میں نہیں کرنا چاہتی تھی شادی اور شادی کے بعد میں بلکل ڈیرو ہوگی میں چاہ کر بھی میں کچھ نہیں کرتا رہی تو یہ میرے لیے ایک بہت ڈیپلوماتک چینج آیا میری لائف میں بہت ڈیرو ہوگی بہت ڈیرو ہوگی بہت ڈیرو ہوگی بہت ڈیرو ہوگی جنہوں نے مجھے موڈی کے بار میں بتایا آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کری میں پرس ٹائم پہ آج میں نے اپنی فادر کی جو ڈسکس کر رہا ہے یہ پہلی بار ہی بتایا اپنی دل کی بات سب کے ساتھ کہ ہم چاہتے ہیں اپنے فیملی والوں کی ہلپ کرنا کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہوتا تو سیم از جب مجھے میں کچھ ایسا سرچ کر رہی تھی کہ میں کما ہوں اور میں اپنے پیرنس کی ہلپ کر سکتے ہیں اور میں کیسے ہلپ کروں میں میرے پاس کوئی option نہیں تھا بہت جب موڈیکر میری لائیف میں آیا تو مجھے نیٹوک مارکٹنگ کا زیرو پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا نیٹوک مارکٹنگ کیا ہوتا ہے مجھے میں سچ میں بلکل نہیں پتا تھا بہت نیٹوک مارکٹنگ جب میں نے سیکھا جب مجھے مجھے پر لوگی مہم نے پلان دکھایا میں انتے گھر گئی پلان سمجھنے میں دو تین بار گئی سمجھنے کہ نہیں مہم مجھے بتاؤ کیسے ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے انہوں نے مجھے بتایا ایسے ایسے لگ لگانی ہوتی ہے فرنٹ میں جیسے ایک نیو جوائنی ہم کراتے ہیں میری جننے بھی مجھے کچھ نہیں پتا تھا نیٹوک مارکٹنگ کے بارے میں بٹ میرے دماغ میں ایک بات لکھ ہوئی کہ گرشما یہ بزنس ایسا ہے جس سے تو اپنے پیرنٹ کی ہلپ کر سکتی ہے یہ بزنس ایک ایسا ہے جس میں ایک ہاتھ سے ہلپ کرے گی تو دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہیں لگے گا کہ ہاں آپ یہاں بیٹھ کر اپنی فیملی کی ہلپ بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے میں نے سب سے پہلے اپنے پاپا کی آئی ڈی لگائی اور اس آئی ڈی پہ بھی کام کر رہی ہوں بٹ میرے دل میں یہ سکن رہتا ہے کہ ہاں میں ان کے بھی کچھ کر پا رہی ہوں چاہے چھوڑا کر پا رہی ہوں بٹ اٹلیس کچھ تو کر پا رہی ہوں تو اس لیے میں موڈی کیر میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج میں بیٹھی اپنے گھر پہ ہوں بٹ میرے دل میں یہ ہے کہ میں کچھ بھی چھوڑا کر پا رہی ہوں بٹ اٹلیس جا تو رہی ہوں ہمیں کچھ تو کر پا رہی ہوں دیرے دیرے ہم اس کو بڑھانے کے اوپر کام کریں گے بٹ کچھ نہ کچھ تو میں افٹ کر پا رہی ہوں اب نہ کے برابر تو نہیں تو اسی لیے میں تینکیو سو مچ پڑھتی ہوں برلوی جی کا جنہوں نے مجھے موڈی کیر میں جوائن کر آیا اور اس پلیٹ فارم کی طاقت کو بتایا اور جرنی سٹارٹ ہوئی اس کے بعد تین مہینے بعد میں نے موڈی کیر میں ڈائریکٹر لیول اچھی کرا اس کے تین مہینے بعد میں نے تینے ڈائریکٹر لیول اچھی کرا اور میرے ہزبر نے موڈی کیر کو خود کرا دیا کیونکہ میرا بیٹا اس سمیں چھوٹا تھا تو انہوں نے بولا آپ کو پرس پاریٹی بچے ٹو دے لی ہے تو پھر میری لائیس میں ایک بہت بڑا جھککہ مجھے لگا کہ میں پھر سے زیرو پہ آگئی گری گریشما تو کیا کر رہی ہے اپنی لائیس میں مطلب گریشن کرنے کے بعد بھی اگر آپ بیرو پر ہو اتنی اچھا انکم لینے کے بعد بھی اگر آپ بیرو پہ ہو تو آپ کیا کر رہے ہو اپنی لائیس میں آپ کھیل رہے ہو اپنی لائیس کے ساتھ سپنٹ last year last year جب Pallavi Ji نے گاڑی لی میں دیکھتی تھی مٹنگ effort دیکھتی تھی کتنے مام آگے تک جا رہی ہیں وہ مجھے ہمیشہ بولتی تھی کہ گریشما تم آجاؤ دوبارہ آجاؤ تم پڑ سکتی ہو میں بات کرتی ہوں بہیا سے میں بولتی تھی نہیں مام جب تک میں خود ان کو نہیں بناوں گی تب تک نہیں ہو بات but thank you so much ma'am آپ نے گاڑی لی اور میرا راستہ تھوڑا کھلا اور فرنس نے بتانی سکتی وہ رات ma'am نے گاڑی لی تھی کیونکہ میں نے رات کو فیس بک دیکھا تھا ma'am جب ویڈیو سب ڈالی تھی گاڑی لینے کی شیفراتری کا دن سا ہو میرے کو بالکل یاد ہے اور رات کو گیارہ بجے میں نے اپنے husband کو بولا کہ میں خل سے ہی مودگر کر رہی ہوں اب آپ چاہے ہاں بولو یا نہ کرو میں تو مودگر کروں گی کروں کیونکہ ma'am نے گاڑی لے لیا ہے تو اب تو یہاں سے کچھ بھی possible ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ان کی journey کو دیکھا ہے شروع سے اور انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا میں نے اپنی mother-in-law سے بات کری میں نے کہا ممی آپ مناؤ انہوں نے بات کری کسی نہ کسی طریقے میرے husband نے مجھے ہاں بولا time دن کا ہی دیا 2-3 گھنٹے آپ کو پتا جب income بھیرے بھیرے start ہونے شروع ہو جاتی ہے تو راستے آپ کی اپنیاں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو سیم ایس ہزبین نے ہاں کری میں نے صبح ہی میڈم کو فون کرا میں جوائن کر رہی ہوں ورہاں پہ مٹنگ ہوتی تھی میں دیکھتی تھی میری ڈاؤن ڈائن سٹر سٹر لیول پہ چلی گئی میں نے سینئر ڈائیکٹر لیول پہ سکار کیا تھا میں نے پانچ ہزار کے چیک پہ چھوڑا تھا اور جب میں نے دوبارہ جوائن کر رہا تو سیدھا چیک آگتے مہینے پندرہ ہزار کا آیا تو یہ میری کو بہت اٹریکٹیو ہوا اور میں نے اپنے ہزبین کو بولا اگر آج میں نہیں جاپ کر رہی ہوتی تو میں آٹھ گھنٹے کی نوکری کر کے آتی بہار اور مجھے پندرہ ہزار بھی نہیں کیونکہ میں ڈیرو پہ سکارٹ کرتی مدیگر ایک ایسا بلیٹ فرم ہے دیکھو آپ اپنے اپنی آئی ڈی کو اوپن رکھا اور اکیمیلیٹیو پلان ہے بزنس بڑھتا بھی رہا اور آج میں پندرہ ہزار کا چیک میرے کون میں ٹرانس پر ہویا ہے تو یہ بہت اٹریکٹیو مطلب مجھے لگا اور پھر میرے ہزبین نے مجھے بولا کہ ٹھیک ہے آپ کو جیسا صحیح لگتا ہے ویسا کرو آج کا وہ دن ہے میں نے جلدی جلدی اپنا لیول بڑھایا اور فرم آج کے اگر بات کروں تو ایسی ڈی لیول پر ہوں پلاتینیوم لیول پر ہوں اور اگلے مہینے 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 کاری بک کر آنے جا رہی ہوں اور 50,000 پلس کی انکم انجوائی کر رہی ہے تو یہ ہے میری جرنی اور صرف میرا موٹیو کیا تھا کہ میں اپنے بزنس کے تاتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی ہلپ کرتا ہوں میں نے صرف یہی سوچ کر اس بزنس کو شاعت جا تھا میرا اور کوئی موٹیو اتنا بڑا نہیں تھا میں اسید یہ چاہتی تھی ہم شادی کے بعد اپنے گھر والوں کی ہلپ نہیں کر پاتے ہیں بٹ اس پلاتفارم نے آپ اس بندے کی ہلپ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ بتانا بھی نہیں چاہتے تو یہ ٹیٹ فارم آپ کو اتنی بڑا ایک خوشی آپ کو دے سکتا ہے تو وہ سب کرنے کے لیے بہت محنت بھی کریں اور دوسری بات یہ ہاں تک میری جرنی تھی اگلے مہینے بہت جلدی موڈیکیر سے گاڑی بک کرانے جا رہے ہیں اور جلدی آپ لوگوں کو ملے گا آپ سب لوگ آئیے گا بلیسنگ دیجئے گا اور thank you so much میری ڈاؤن لائن جنہوں نے ہمیشہ میں نے دیکھو میں ان سے ڈاؤن لیول پہ تھی بٹ پھر بھی انہوں نے موٹیویٹ کرا کی نہیں آپ کر سکتے ہو اور وہ میرے سوپر لیول پہ تھی بٹ پھر بھی میں نے جی جان لگا دیا میرے اندر ایگو تھا کہ نہیں میں سے جاؤں گی تو ان سے اوپر لیول پہ ہی جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی تو یہ اپنے اندر جب تک ہم ایگو نہیں لے کے آتے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو ہمیں اس بزنس میں اپنے آپ کو جب تک آپ اپنے آپ ٹیکشن نہیں کروں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ پاؤں تو یہ میری ہاں تک جرنی تھی اور میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانے چاہوں گی اس بزنس کو بیلڈ کرنے کے لیے میں کیا افرٹ لگا رہی ہوں جیسے کہ ہم ہم ہنڈڈ پی وی کلپ کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ ہنڈڈ پی وی کلپ کے اوپر کام کیجئے سترہ سے بیس لوگ کی ٹیم کو ضرور 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 بنائیے اور سترہ لوگوں کو بھی اگر آپ نے ہنڈڈ پی وی کلپ کے اندر ڈال بھی آنا تو آپ آٹومیٹیکلی آپ اپنے ہر لیول کو اچھیج کر سکتے ہیں اور ہمارا پی جی بیوی پرموشن آ رکھا ہے پی جی بیوی پرموشن ایک ایسا پرموشن ہے جہاں پر کمپنی ہر لیول کے لوگوں کو آپ کو چیک کیش عوارڈ دے رہی ہے اگر آپ ڈیریکٹر ہیں اگر آپ اپنے ڈیریکٹر لیول اچھیج کر رہے ہیں میں اپنی ٹیم میں زیادہ سے زیادہ ہی لیول کو پرموٹ کر رہی ہوں اور ہنڈڈ پی وی کلپ میں آپ ریکنیشن کیجئے آپ عوارڈ دیجئے آپ بہت سارے آئیڈیا ہیں آپ گفت باٹی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہی ہمیں اپنے بزنس کو آگے بڑھانے میں بہت ہیلپ کرتی ہیں اور اپلائن ہماری بہت امپورٹن ہوتی ہے ہماری اپلائن ہی پرلوی جی ہیں جو اتنے سپاپ آئیڈیاز دیتی ہیں ہم سب کو بزنس بڑھانے کے لیے تو ہمیں تو پیچھے ہٹنا ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ کو ڈیریکٹر بھی کوالیفائی کرنا ڈیریکٹر بھی کوالیفائی کرنے کے لیے ہمیں 40,000 40,000 کرنے کے لیے 15 لوگوں کو 100 pv club کے اندر ڈالنا ہے 15 لوگ 15 لوگ ڈھونڈنا ہوئی بڑی بات نہیں پورے مہینے کا آپ کے پاس ڈس کردم آج ہمارا ڈیٹھ ہے زیادہ زیادہ ابھی بھی دیکھیں ہمارے پاس 3 گھنٹے باقی ہیں 10 بچوٹے ہیں 12 بیت تک آپ 2 گھنٹے ہیں 2 گھنٹے میں بھی جو لاسٹ کے لیول ٹائم پر ہمارا بزنس بھوم کرتا ہے وہ پورے بند میں نہیں کرتا تو ہماری پسٹ کلوزنگ ایڈ آپ زیادہ سے زیادہ 100 tv club کو کمپلیٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دس ختم میں ڈالیے 100 tv club میں انٹر کرائیے اور 3 ڈیٹھ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیم میں ہی سارے لکھی بھی نہ نکل آئے اور جب کسی کا لکھی ڈرو نکلتا ہے تو اپنے آپ میں یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہاں ہمیں ہم لکھی دروگ میں ہمیں چانس ملا تو فنس اس پروموشن کو زیادہ زیادہ افٹ کیجئے اور تینے ڈیریکٹر لیول کرنے کی لیے ہمیں صرف 35,000 TGV کرنا 100 tv club جو ہے نا وہ آپ کا 17 لوگوں کی ٹیم سے آپ صرف کام کرنا شروع کر دیجئے بس 17 لوگ میں تو بولتی ہوں 17 تو صرف پاسنگ مارک ہوتے ہیں ہم ہمیشہ پاسنگ مارک سے پاس ہونا پاس ہم ہم دھوڑی کرتے ہیں ہم جب بھی سرسکول پہ جاتے تھے تو 33 سمبر دھوڑی پاس ہوئے ہیں ہم اچھے اچھے مارکس لے کے آئے ہیں تو یہاں پہ کیوں یہاں پہ کیوں ہم صرف پاسنگ مارکس کے لئے اوپر کام کرتے ہیں کیوں ہم توستے ہیں کہ صرف ہمیں پوائنٹ پہ ہی کام کرنا ہم زیادہ کیوں نہیں اگر میں 17 لوگوں کے اوپر کام کرنے کے لئے بولا ہے تو آپ پچیس لوگوں کے لسٹ بنائیے پچیس لوگوں کے لسٹ بنائیے پچیس کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے تو 20 automatically ہوں گے ہوں گے کیونکہ کائنات اس کو کرانے کے لئے آپ کا ساتھ ضرور دے گی کیونکہ آپ نے یہاں پہ سوچ ہی ہے کہ مجھے پچیس میں سے پچیس کرانے ہی کرانے ہیں تو پچیس میں سے پچیس نہیں بھی ہوں گے تو 20 ہوں گے اور جب 20 ہو جائیں گے بیسٹ ابھی دو گھنٹے ہیں میں چاہوں گے کہ سب لوگ اپنی ڈاؤن لائنس کو کال کیجئے جنہوں نے پچاس پی وی کری ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پچاس آٹھ پی وی کر کے چھوڑ دیتے ہیں آپ ان کو ضرور دیکھئے ڈاؤن ٹو ڈاؤن جا کے اپنا چیک کیجئے اور دیکھئے کہ کسی کا چھوٹ رہا ہو تو آپ ان کو بتائیے کہ آپ یہ کر کے اپنا 100 پی وی کلب میں کار سکتے ہیں تو یہ ایفٹ ہم اپلائنس کو ہی کر رہے ہیں اپلائن کون ہوتی ہے جس کے نیچے ایک بندہ بھی جوائن ہو جاتا ہے تو ہم سب اپلائن ہم سب اپنی اپنی ڈاؤن لائن کی اپلائن ہے اگر آپ کے نیچے ایک جوائننگ بھی آگئے آپ کی responsibility بنتی ہے کہ اپنی ڈاؤن لائن کو اچھے سے guide کروں ان کو بتاؤ کہ ہاں آپ کا 20 پی وی رہ گیا 30 پی وی رہ گیا 50 پی وی بھی کر لیا کلی لوگ 50 پہ نہیں ہو کے 45 پہ ہوتے ہیں تو آپ ان کا 50 پی وی بھی کرائیے at least وہ ایک ٹکٹ سے qualify کریں اور جنہوں نے 60-70 پہ چھوڑ دیا آپ ان کو hit کیجئے کہ وہ 100 پی وی کلب میں enter کریں تو آپ سب لوگوں کو clear ہوا ہوگا اور 100 پی وی کلب کہ آج ہم first closing کریں گے دس کا دم کی اور بہت جبردست business کے ساتھ close کریں گے so thank you so much میرا جنری بھی یہی تھی اور میرا experience میں ہی ہے میں اپنے business میں یہی effort کرتی ہوں اور ٹیم میں بھی زہا زیادہ ہم یہی promote کر رہے ہیں دس کا دم اور 100 پی وی کلب اور پی جی وی پرموشن کے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کریں so all the very best take care good night stay home stay safe bye bye good night over to you thank you all ka جی thank you thank you thank you to garishwa ji بہت اچھا آپ نے اپنا گرچے مولین اپنی journey شیئر کی لوگوں کو سب کو ہم لوگوں کو بتایا کس طرح سے ہم اپنے business کو grow کر سکتے ہیں جیسے کی میرا بھی ابھی کل 84 پی وی تھا اور میں نے صرف رات شام کو ہی جا کے نیلام جی نے بولا کہ آپ 84 پی وی ہے اور آپ کے 16 government شام کو ہی جا کے اپنی ویلنگ کر آگئے جو وہ garishwa ji نے بہت سکتے ہیں اپلائن سے کانٹیکٹ نہیں رہی ہے آپ کو بتا دے گی آپ کی کیا کمی ہے شام کو ہی جا کے میں نے 16 پی وی اپنے پورے کر کے 100 پی وی کمپلیٹ کرے ہیں تو یہ آپاری جو اپلائنس ہوتی ہے یہ ہماری گائیڈلائنس ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کیس طرح سے یہ جو housewife بھی ہیں یا جو business جو job بھی کرتے ہیں سب چھوڑ چھوڑ کے موڈی کے ار میں میں اس طرح سے grow کر رہی ہے میں دو شبد اس کے اوپر بولنا چاہوں گی کیونکہ میں نے دیکھا کہ جہاں بھی میں جاتے ہوں دیکھتی ہوں بہت پڑی پڑی لیڈیز ہیں لیکن بچوں کی وجہ سے پلے جی جی بھی اپنا شیئر کرتے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے اپنی job چھوڑ دی تھی تو اس کے اوپر میں کچھ دو لائن بولنا چاہتی ہوں لیڈیز سب کو سمجھت کرنا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی تو ناف سکتی تھی آسماء میں چاہتی تو ناف سکتی تھی کتنی زمدی جمین پر میں میں ناف چاہتی تو ناف سکتی تھی کھنگا سکتی تھی اند آسماء پر میں نے چھوڑا گھر سنبھالنا میں نے چھوڑا اپنے بچوں کو ہر وقت ایک ماں کو اپلبد کرانا پر جب آج میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں تو بیٹھی رہتی ہوں گھر میں کھالی خشتوں کام کیا کرو خشتوں کیا کرو تو میں نے اپنے بچوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے چھوڑا موڈی کے چھوڑا موڈی تو فرنس یہ تھا آج کا سیشن آئی ہوپ آپ سب کو بہت کلیر ہوا ہوگا کل ہمارا سیشن پھر 9 پی ایم سچارٹ ہوگا کل ہے سب سے ایسے میں سمیپ Unlimited یعنی سمیر موڈی اجازدی پلان کا جو Unlimited پلان ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور 4x4 structure کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ 4x4 structure کو بتاتا ہے کہ آپ کے نیچے اگر آپ ڈائریکٹر ہیں کس طرح سے آپ اپنے گروہ کرتے ہیں تو آپ طلب یہ سیشن جب کو attend کیجئے اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں جنہوں نے بھی آج یہ سیشن دیکھا ہے جتنے بھی نیو جوائننگ ہیں جتنے بھی نئے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اس میٹنگ میں بلائیا ان لوگ اس سے بات کیجئے سمجھئے یہ پلان بہت اچھا ہے موڈی گیر آپ کو خوش کر سکتا ہے موڈی گیر آپ کو بہت آگے لی جا سکتا ہے اور